بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھر آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین اس چینل پر آپ کے ساتھ ہلکے پھول کی سٹوریز شیئر کرتی ہوں زیادہ شو بیس کے انڈسٹری سے بھی سٹوریز ہوتی ہیں سوشل ایشیوز بھی ہوتے ہیں اور آج دو سٹوریز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک تو بہت ہی مشہور اداکار ہے گوھر رشید ان کے حوالے سے ایک ویڈیو ان کی بڑی وائرل ہو رہی ہے اس میں انہوں نے اپنے شو بیس انڈسٹری کے اندر ہونے والی ایک تلخ حقیقت کا کہہ یہ کہ نقشہ کھینچا ہے اور بتایا کہ اصل میں ہوتا کہ ایسے شو بیس انڈسٹری کی جو کچھ ایسی ایسی کہانیاں ہیں جو ہم سنتے ہیں اس کی اصلیت انہوں نے بین اقاب کی ہے اور یہ اصلیت کچھ اداکار پہلے بھی بتاتے رہے کچھ انہوں نے بتایا انہیں کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں اور دوسری جو خبر ہے وہ آسد اور نمرا کے حوالے سے ہے جو کہ ولوگرز ہیں ڈیلی ولوگنگ کرتے تھے اٹھارہ سال کے عمر میں دونوں نے کم عمری میں شادی کی ان کے ہاں ایک بیٹے کی بلادت بھی ہوئی اور بہت انہیں سوشل میڈیا پہ ہائپ ملی ان کا چینل جو ہے اس کو بھی کافی ہائپ ملی لیکن گزشتہ دنوں ایک ویڈیو سامنے آتی ہے اور ایک بیان سامنے آتا ہے آسد کا جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں آج کے بعد اپنی وائف جو ہے ان کو میں نہیں اگر کے عورتوں کو میں اپنے چینل پر نہیں لے کر آوں گا اور جس کی وجہ آسد نے یہ بتائی کہ انہیں اس بات کا ادراک تو پہلے بھی تھا اور وہ سوچتے تھے کہ یہ غلط ہے خواتین کو لے کر آنا لیکن ایک چیز چل پڑی تھی ہوا کے رکھ پہ چلتے چلے گئے اور پھر سوشل میڈیا پہ اتنا ایک ہائپ ملی اور وہ چلتا گیا سلسلہ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ایک انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا جہاں قرآن پاک کو اور تھوڑا میں نے جو علم حاصل کی ہے اسلام کا دین کا اس پہ میں نے یہ چیز جو ہے جانی کہ گھر کے عورتوں کو یوں اس طرح سے سامنے لے کر آنا جو ہے وہ کس قدر غلط ہے تو میں اب اس چیز سے باز آ گیا ہوں اور میں یہ دوبارہ سے نہیں کروں گا بہت اس کے باتیں کہ یہ لوگ ٹرولنگ بھی کرتے ہیں وہ ایک علاق بات ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کوئی بھی کام جو اگر آپ اسلام کو دیکھتے ہوئے کرے دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ آپ یہ کرے یا نہ کرے لیکن میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ اگر آپ کے دل میں یہ ایک بات آتی ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر آپ کو ایک قدم اٹھاتے ہیں تو بہتری نامل ہے اور اس کے علاوہ میں زیادہ اس کی ریٹیل میں نہیں جاؤں گے لیکن اب ایک اور چیز انہوں نے انکشاف کیا ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے بلوگنگ کا ایک بھیانک اثر جو ہے ان کی شادی شدہ زندگی پر پڑا کس طرح سے کیا چیزیں پیس کرنی پڑتی ہیں میاں بیوی کو کس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں ان کے ساتھ وہ انہوں نے کیا شیئر کیا تو وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن پہلے ذرا گوھر رشید کی طرف آ جاتے ہیں اور گوھر رشید جو ہے ان کا رنگ جو ہے کافی گہرا ساملا ہے ان کے چہرے پر تھوڑے آپ کو بتائیے دانشانے بھی ہیں جو کچھ بھی ہے میں کوئی ان کو وہ کرتیسائز کرنے کی اس میں نہیں کہہ رہی میں بتا رہی ہوں کہ آگے بات انہوں نے کیا کی انہوں نے یاسر اسین کے ساتھ گاڑی جائب کریں وہ دونوں اور یہ ایک انٹیویو ان کا ریکارڈ ہو رہا ہے جس میں انہوں نے کچھ چیزیں جو ہے وہ بیان کی جس میں انہوں نے کہا کہ گوری رنگر جو ہے اس انڈسٹری میں کتنی ایک ایک امپورٹنٹ ہے کہ لوگ کتنا زیادہ ٹکے اس کے لیے لگو آ رہے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں میں نے ایک ویڈیو کی ہے بقاعدہ اس کے اوپر کہ اس کے اندر جو کانٹنٹ ہے اور جو بڑے بڑے ڈاکٹرز نے بتایا ہے یہ وہ چیز ہے جو کہ کیانسر کے پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے اس چیز کو آپ اتنی کسرت سے اگر استعمال کرتے ہیں تو جو آپ کی باڈی کے اپنی کمیونٹی سسٹم میں وہ کتنا متاثر ہوتا ہے اور بڑی ڈینجر سکن کی بیماریوں کی طرف آپ جاتے ہیں لیکن لوگ جو ہیے لگواتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ہوں یہ جو ہمارا رنگ ہے یہ جو ساملا رنگ ہے یہ گندبی رنگ ہے یہ بڑا ہی زبردست رنگ ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں اور یہ گوری رنگت جو ہے یہ تو بڑی ریر محفوظ قسم کی مازد کے ساتھ رنگت ہوتی ہے جس میں آپ sun کا exposure آپ کو کتنا ڈامیج کرتا ہے یہ چیزیں تو forget about that لیکن ہم انڈسٹری کے اگر بات کرتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ گوری رنگت کے لیے مہنگے مہنگے ٹیکے جو ہیں وہ لگوائے جا رہے ہیں کیونکہ ابو یاسر سین کے ساتھ کار شو میں وہ گوری رنگت اور اداکاری سے متعلق بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کی رنگت گوری اسے اداکاری آتی ہو نہ تو اس کے باوجود اسے کاسٹ کر لیا جاتا ہے تنزیہ وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو خود پتا ہو کہ نہ ہو کہ مجھے اداکاری آتی ہے لیکن ڈریکٹر پوڈیوسر کو پتا ہوتا ہے کیونکہ وہ گورا ہوتا ہے اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ گوری رنگت کے ٹیکے لگوانے کے بعد اس شخص کے اداکار بننے کا گیم آن ہو جاتا ہے اور اسے ہر طرح کے کردار دیا جاتے ہیں ظالم مرد کا کردار ہو چاہے کوئی بھی کردار ہو وہ اسے دیا جاتا ہے لیکن بس شرط یہ ہے کہ اس کی رنگت جو ہے وہ گوری ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ کی کئی دفع ہو چکا ہے کہ ساملی رنگت کے باعث ان کے بہت سے کردار جو ہے ان سے لے لیے گئے یہی بات جو ہے آمنا الیاس اور بہت سے اور اداکار آئے ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو شروع میں اسی رنگت کی وجہ سے اپنے گہرے ساملے رنگ کی وجہ سے نہیں لیا جاتا تھا کاس نہیں کیا جاتا تھا انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ گورے کرنے والے ٹیکے لگوائیے پھر اس کے بعد جو ہے آپ انڈسٹری میں ان ہو جائیں گی اب ذرہ سنیے گا کہ گوہرشید کیا کہتے ہیں اور پھر میں اسد و نمرہ کی طرف آتی ہوں یہ ایکٹر ماشاءاللہ سے ایکٹنگ بھی آپ کو آنے اور مطلب وہ تو خیر میں میں وہ تو بیسی ٹاکسک مسکلالیٹی وہ تو بڑی سبکونٹرینٹ میں بڑے ٹھیک ہے جناب یہ تو میں نے آپ کو سنوا دیا اب ذرا میں آ جاتی ہوں اسد و نمرہ کی طرف اسد و نمرہ جو ہے انہوں نے دیلی ولوکس کرنے جو ہے اب اکٹھے چھوڑ دیا ہے اور اسد جو ہے وہ اب اپنے ولوکس کے اندر بچوں کو دولے کر آ رہے ہیں باقی فیاملی اب وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں لے کر آوں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اسلامی اقدار کے خلاف ہے اور میں نے جب سے اسلام کو پڑھنا شروع کیا ہے تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن اب مجھے آگے جو ہے یہ کام جو ہے نہیں کرنا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ صرف یہی بات نہیں ہے اب ان کی باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ صرف یہی نہیں تھا بلکہ ان کی جو فیاملی لائف ہے وہ بھی بری طرح سے متاثر ہونا شروع ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب ہم یہ ولوکز دیکھتے ہیں تو ہم تو اپنے انداز میں بنا رہے ہوتے ہیں ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا آپ کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے دیکھنے والوں میں لڑکے بھی ہوتے ہیں جوان بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بھی لڑکے تھے تو ہم بھی ان چیزوں کو اور انداز میں دیکھا کرتے تھے لیکن اب جب میں سوچتا ہوں کہ جب ہم لڑکے تھے تو ہم لوگوں کو کٹیسائز بھی کرتے تھے ہم جملے بھی کستے تھے ہم لوگوں کو اور نظر سے بھی دیکھتے تھے تو پھر جب مجھے یہ خیال آیا کہ لوگ اور اگر دیکھتے ہوں گے اس طرح تو میری بیوی کو بھی اس طرح سے دیکھتے ہوں گے تو یہ چیز جو ہے اس چیز میں مجھے اگدم سے کہیے کہ میری آنکھ کو کھولا مجھے ایک شرمندگی محسوس ہوئی کہ مجھے یہ نہیں کرنا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو یا میری گھر کی خواتین کو لوگ کسی اور نظر سے دیکھیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صرف یہ ہی نہیں ہوتا بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ آپ کو بہت طرح کے کومنٹس کرتے ہیں آپ کے فانس بن جاتے ہیں ڈائے ہارڈ فانس بن جاتے ہیں آپ لوگوں کا کرش بن جاتے ہیں ایسے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی بیوی کا کوئی کرش ہے یا آپ کی بیوی کے لیے کوئی اس طرح کی سوچ رکھتا ہے یا لوگ بڑی گندی قسم کی باتیں بھی کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا نہیں پڑھتا اپنے کومنٹس وگرہ لیکن میری مدہ بہت کومنٹس پڑھتی ہے اور جب مجھے کبھی اس بات کا علم ہو کہ لوگوں نے کوئی میری بیوی کے بارے میں یا وائف کے بارے میں کوئی غلط کومنٹ کیا تو مجھے اچھا نہیں لگتا لبے لو باپ یہ تھا ان کی بات کا تو میں نے ان چیزوں کو جب سوچا اور میں اس کی گہرائی میں گیا جو میں نے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا اور میں آپ کو بتا ہوں اسد کی عمر بھی کافی کم ہے یعنی کہ کم عمری میں اس پیل میں آئے یہ باتیں جو ہے انسان تھوڑا اور مچور ہوتا ہے مچورٹی کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ ان چیزوں کو اور طرح سے سوچتا ہے لیکن شروع شروع میں ان چیزوں کا آپ کو اتنا ادراک نہیں ہوتا ہے اور پھر آپ جب تک اس چیز کا ادراک کرتے ہیں تو ذرا دیل بھی ہو چکی ہوتی ہے لیکن ٹھیک ہے یہ سنیے گا کیا کہا میں نے اس کو دیکھا میں نے بولا اچھا یہ تو بہت ایزی سین ہے بہت آسان ہے اور سکاپ بھی ہے تو میں نے سٹارٹ کیا تھا اس کو تو شروع میں تو بہت مزا آ رہا تھا میں نے بولا نائس تو تو بی آنس سچ بات بتاؤں تو پیسے آ رہے ہیں ایزی کام تو میں نے سٹارٹ کیا اس کو کیا اب میں آپ کو پانچے مہینے اس آج سے پانچے مہینے پہلے کی بات بتاؤں سٹارٹ کرنے سے دو سال بات نظر سے دیکھ رہا تو بیچ میں نا میرا تھوڑا دل ہوا میں جو ہے نا اس طرف تھوڑا جو ہے نا آنے لگ گیا دین کی طرف ٹھیک ہے میں پہلے سچ بولوں گا جھوٹنے بولوں گا میں پہلے اس طرف نہیں تھا بالکل بھی نہیں تھا ٹھیک ہے کیونکہ میں فیم مجھے ملا وائرل ہوا میں تو میں اس چیز میں بہت گز گیا گز گیا تھا تو میں فرمز گیا تھا مجھے تھوڑا مجھے سٹارٹ ہوا مگر میں آپ کو یہ کہا تسللیاں دے رہا تھا وہ تسب کر رہے ہیں اس میں غلط کیا ہے جد ہوایا ہے مجھے آپ پہ ایک sense of emptiness ہی توڑی تھی مجھے ایک ایک تین سوڑ پہلے کے لغے مجھے آپ کو ایک اور چیز سے منانا چاہتے ہو کہ انہوں نے ای اپنے چیزوں کے بارے میں کیا جو انہوں نے ان چیزوں کے بارے میں کیا کو پرابلم فیس کرنے پڑے اُس بارے میں آپ کو سببات دیئے ہوں گے اچھے ہیں دوستو تین سو کمنٹ آتے ہیں اگر ہزار کمنٹ آتے تو ہزار کمنٹ آتے ہیں اچھے ہیں مگر اب جو کمنٹ نہیں کر رہے ہمیں تو نہیں پتا وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اگر وہ اس کا گروپ بیٹھا ہوئے لڑکو میں تو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو کس نے کچھ آئیڈیا دماغ میں بالکل بھی نہیں تھا تو ایکسپینینس نہیں کچھ ہوا پرسنل ٹھیک ہے مگر جب یہ بات تھی دماغ میں سمجھ میں آئی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم بھی شادی سے پہلے ہم بھی ہوتے تھے لڑکے لڑکے بیٹھے ہوتے تھے بولتے تھے بات کرتے تھے ٹھیک ہے سب میں ہوتا ہے تو وہ چیز پھر میرے دماغ میں آئی کہ تیرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اچھا آپ چلے یہ ایک کچھ بات ہے تھی میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ انہوں نے ایک جگہ پہ انٹرویو میں یہ بھی کہا کیونکہ کافی لمبا انٹرویو ہے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے کچھ میسیجز آتے تھے تو وہ بھی بڑے ڈسٹربنگ ہو جاتے ہیں فیملی لائف آپ کی بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے اور اپنے بارے میں بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کی ایک خاتون کو crush تھا وہ میری بیوی کو بڑا برا لگا مہینہ انہوں نے مجھ سے بات بھی نہیں کی یا ذرا تھوڑا ان کا بات تو نہیں لیکن ذرا مود آف رہا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی ڈسٹرب کرتی ہیں فیملی لائف میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں کچھ مزید بات ہے کچھ لوگ جو پسند کرتے ہیں آسد و نمرا کو ان کے ولوگز دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ خبر تھی اپنا بہت یا لکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ